اسلام علیکم آج میں نے سپیشل ویڈیو بنائی ہے ان بھائیوں کے لیے جو موبائل ریپیننگ کا نیا نیا کام کر رہے ہیں بعض اوقات موبائل ہمارے پاس آتا ہے کسٹمر کہتا ہے کہ موبائل آن نہیں ہو رہا اب آپ کو پتا ہے کسٹمر سے دی بات نہیں بتاتا کہ اس موبائل کے ڈیڈ ہونے کی وجہ کیا بنی تھی اگر آپ کے پاس بھی موبائل اس طرح کا کوئی آئے کسی بھی قسم کا کی پیڈ موبائل ہو ٹچ موبائل ہو ہر دکاندار کو ابتدائی چیکنگ کرنے کی سمجھ ہونی چاہیے ابتدائی چیکنگ کس طرح کی جاتی ہے موبائل کی اس میں ہی موبائل کا سلوشن نکل آتا ہے اب میرے پاس یہ جو موبائل ہے کسٹمر کا کہنا ہے کہ دو تین دن پہلے نماز کا وضو میں کر رہا تھا تو موبائل میں پانی چلا گیا تھا میں نے اس کو خوشک کیا تھا کپڑے سے اس کے بعد یہ چلتا رہا ہے اور آج اچانک یہ بند ہو گیا ہے کسٹمر جو مرضی کہتا رہے ہم نے چیک اپ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ موبائل زمین پر تو نہیں گرا ہوا زمین پر گرنے کے وجہ سے آج سی کو مسئلہ بن جاتا ہے لیکن میرے پاس یہ جو موبائل ہے یہ بالکو ٹھیک ہے گرا نہیں ہوا اس کے بعد دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ موبائل کھولا تو نہیں ہوا اب اس کے تین سیکریو ایک جیسے ہیں اور ایک مختلف ہے یعنی کہ یہ موبائل کھولا ہوا ہے اب یہ کس فارٹ میں کھولا ہے یہ کوئی کنفرم نہیں ہو رہا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ایک بھی سٹیپ آپ نے چھوڑنا نہیں بڑی قیمتی ویڈیو ہے ان بھائیوں کے لیے جو موبائل ریپیرنگ کا نیا نیا کام کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ان بھائیوں کو بڑی معلومات ملنے والی ہے ہر میرے بھائی کو ابتدائی چیکنگ کی سمجھ ہونی چاہیے کہ موبائل کو چیک کس طرح کرنا ہے اگر موبائل آن نہ ہو رہا ہو اور اس کی ابتدائی چیکنگ کیا ہے سب سے پہلے موبائل میں جو موجود بیٹری ہے نا اس بیٹری کے وولٹس چیک کرنے ہوتے ہیں کہ بیٹری میں وولٹ کتنے ہیں وولٹس چیک کرنے کے لیے میٹر کی سوئی ڈی سی بھی ٹین پر رکھنی ہوتی ہے اور بیٹری کی پلس مائنس کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس بیٹری میں وولٹس ہیں تقریباً تین اشاریہ آٹھ یعنی کہ یہ بیٹری فل چارج ہے اس کے باوجود موبائل آن نہیں ہو رہا اب دوسرا کام کیا کرنا ہے اس موبائل کا چارجنگ جیک چیک کرنا ہے کہ چارجنگ جیک ٹھیک ہے چارجنگ جیک چیک کرنے کے لیے میٹر کو ایکس ہنڈرڈ کی رینج پر رکھ لینا ہے اور اس طرح کا ایک چھوٹا سا کنیکٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک لائن شو ہوگی نیگٹیو اور دوسری ہوگی پازٹیو چارجنگ جیک بھی اس کا بلکل ٹھیک ہے اب تیسرا کام کون سا کرنا ہے میٹر کو ایکس ہنڈرڈ کی رینج پر رکھ کے اس موبائل کی شارٹ چیک کرنی ہے ہر موبائل کے بیٹری ٹرمینل کی پلس لائن کا آپ کو علم ہونا چاہیے چاہے وہ ٹاچ موبائل ہو چاہے وہ کی پیڈ والا موبائل ہو نیگٹیو لائن سیم جیکٹ کا جو اوپر کور لگا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور میٹر کی پلس مائنس الٹی رکھنی ہوتی ہے شارٹ چیک کرنے کے لیے یہ جس طرح میں رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوئی فل موب ہو گئی یہ موبائل شارٹ ہے تھوڑا سا شارٹ نہیں ہے فل شارٹ ہے یہ میں آپ کو ایک اور موبائل پر چیک کرواتا ہوں کہ شارٹ نہ ہونے کی علامت کس طرح شو ہوتی ہے سیم ویٹ بھی کہ کار یہ دیکھیں سوئی تھوڑی سی آگے گئی واپس آگئی یہ بورڈ شارٹ نہیں ہے اب کیا کرنا ہے سپلائی کے ذریعے تسلی کر لینی ہے کہ واقعی شارٹ ہے ہو سکتا ہے میرا میٹر خراب ہو ٹھیک ہے تو سپلائی پر موبائل کو آن کرنے کے لیے کی پیڈ والا موبائل ہے تو چار اشاریہ تین وولٹس رکھ لینے ہے سپلائی پر آن کرنے کے لیے بیٹری ٹرمینل کی اور سپلائی کی پلس لائن کو ایک کر دینا ہوتا ہے بیٹری ٹرمینل کی نیگٹیو اور سپلائی کی نیگٹیو کو ایک کر دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں سپلائی ٹریپ ہو گئی یہ موبائل واقعی شارٹ ہے یعنی کہ بیٹری ٹرمینل کی پلس لائن نیگٹیو ہو چکی ہے میٹر سے جب شارٹ چیک کیا تھا تو سوئی الٹی رکھی تھی سپلائی سے جب چیک کرنا ہے تو سوئیاں اس کی جو ہیں وہ سیدھی رکھنی ہوتی ہیں پلس سے پلس اور نیگٹیف سے نیگٹیف یہ دیکھیں دوسرا موبائل میں نے لگایا ہے تو سپلائی ٹریپ نہیں ہوئی اب یہاں سے بات سمجھنے والی ہے سپلائی کے دونوں پوائنٹس جب موبائل کو لگا کر موبائل آن کرتے ہیں تو پلس والی سائیڈ ساکن رہتی ہے یعنی کہ پوائنٹس اپ ڈاؤنٹ ادھر سے نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موبائل پلس نہیں لے رہا دوسری علامت یہ شو ہوگی سپلائی کی دونوں وائرز جب موبائل کو لگائیں گے اور موبائل آن کریں گے تو پلس والی سائیڈ پر ایک دو تین پلس شو ہوں گے لیکن موبائل آن نہیں ہوگا تیسری علامت یہ شو ہوگی جب موبائل کو سپلائی پر آن کریں گے تو ڈائریکٹ بارہ چودہ پندرہ اتنے پلس سے موبائل آن ہوگا یہ ہاف شارٹ کی علامت ہوتی ہے ایک یہ علامت شو ہوگی جیسے ہی سپلائی کی دونوں وائرز موبائل کے بیٹری ٹرمینل پر لگائیں گے تو سپلائی کے وولٹس زیرو زیرو ہو جائیں گے اور ریڈ کلر کی لائٹ بلنکنگ کرنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپلائی ٹریپ ہو چکی ہے اس کے جو وولٹس ہیں وہ انڈ بیلنس ہو چکے ہیں جس طرح ایک چیز شارٹ ہو جاتی ہے نا یہ وہ علامت ہوتی ہے اس علامت میں موبائل فل شارٹ ہوتا ہے اب میرے پاس یہ جو موبائل ہے آپ نے دیکھا تھا سپلائی کے ساتھ جب لگاتے تھے تو سپلائی ٹریپ ہو جاتی تھی اب میرے پاس جو تھیوری موجود ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر موبائل کو سپلائی پر لگائیں اور سپلائی ٹریپ ہو جائے وجہ کون کون سی ہو سکتی ہے بیٹری ٹرمینل کے پلس پوائنٹ میں ڈبلنگ کیوں کے مادلز میں بیٹری ٹرمینل کے پاس لگے ہوئے ڈائیوڈ اور کپیسٹرز شارٹ بورڈ میں نمی کی وجہ سے ڈائیوڈ اور کپیسٹرز شارٹ چاہے وہ کسی بھی جگہ پر لگے ہوئے ہوں کیوں کے مادلز میں ایل سی ڈی لائٹ سٹریپ کے پوائنٹس نیگیٹیو لائن کے ساتھ ٹچ ہونا ٹرانس میٹر کے پاس لگا ہوا کپیسٹر شارٹ ٹرانس میٹر شارٹ مین آئی سی شارٹ بیٹری ٹرمینل میں ڈبلنگ کی صورت میں کابیہ سے ریسولڈ کریں گے بعض اوقات بیٹری ٹرمینل لگاتے ہیں تو سمجھنی لگتی بیٹری ٹرمینل کی پلس لائن کسی بھی نیگٹیو لائن کے ساتھ ٹچ ہونا شروع ہو جاتی ہے بیٹری ٹرمینل کے پاس لگے ہوئے کپیسٹرز اور ڈائیوڈ کو اتار دیں گے نمی کی وجہ سے ڈرائی سولڈ ڈائیوڈز اور کپیسٹرز کو اتار دیں گے ایل سی ڈی لائٹ سٹریپ کے نیچے ٹیپ لگائیں گے جہاں سے یہ شارٹ ہو رہی ہوگی ٹرانس میٹر کپیسٹر کو اتار دیں گے ٹرانس میٹر کو تبدیل کریں گے مین آئی سی کو ری سولڈ یا تبدیل کریں گے اچھا اب میرے پاس یہ جو موبائل ہے نا اس میں پانی کے آثار کچھ نظر نہیں آ رہے اتنے خاص نظر نہیں آ رہے ہاں یہ ہے کہ ہینڈ فری جیک جو لگا ہوئے نا اس کے پاس سفیدی سفیدی سی ہے ہینڈ فری جیک کے پوائنٹس میں ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا جو بیٹری ٹرمینل کے پلس لائن کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہو چارجن جیک بھی بلکل ٹھیک ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے مین آئی سی اور ٹرانسی میٹر کور کے نیچے پیک ہے ٹارچ لائٹ کے پاس جو کپیسٹر لگا ہوا ہے نا اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے اس صورت میں لیکن ابھی میں نے وہ نہیں کرنا کیونکہ اس کا سٹیپ جو بڑھتا ہے وہ بیٹری ٹرمینل کے طرف سے بڑھتا ہے میں نے ادھر سے کام شروع کرنا ہے اس کا اس فارٹ میں اس کور کو اتار کر مین آئی سی کو ری سولڈ کرنا یا واش کرنا اکل مندی نہیں ہے بیٹری ٹرمینل کے پاس یہ دو چھوٹے چھوٹے کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ان کو سب سے پہلے اتار دینا ہے ریموو کر دینا ہے اب چیک کر لیتے ہیں میٹر کو ایکس ہنڈر کی رینج پر رکھ کے ٹھیک ہو گیا جی کپیسٹر ریموو کیا ہے تو شارٹ آؤٹ ہو چکی ہے اب بے فکر ہو کر بیٹری لگا دینی ہے ٹھیک ہو گیا موبیل آن ہو گیا پیارے بھائیوں میرے پاس موبیل ریپیرنگ کی تھیوری ہوتی ہے اس میں ہر علامت کا سلوشن لکھا ہو ہے ہر فال کا حل لکھا ہو ہے جو میرے بھائی خریدنا چاہتے ہوں بڑی مناسب سی قیمت ہے صرف پندرہ سو روپے وہ میرے اس ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی